اسلام علیکم سامین نوزی الحجہ اور سولہ جون ہیں خبر کا عنوان ہے عید الازہ سے پہلے تلنگانہ میں فساد کی منظم کوشش معاملہ ریاست تلنگانہ کے قصبہ میڈاک کا ہے خبر تو جی طویلے لمبی ہے سر تفسیر سے سنیے عید الازہ سے پہلے بتلا دوں کے جھگڑے کی وجہ کیا ہوئی دراصل وہاں ایک مدرسے میں ہر سال کی طرح اجتماعی قربانی کو انتظام ہوتا ہے یہ ایسے ہی جیسے ہمارے دیش میں بہت سارے مدرسے میں اجتماعی قربانی ہمیشہ ہوتی رہی ہیں آج بھی ہوتی ہیں وہاں سنگ پنیوار کے لوگ پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا مدرسے کے ذمہ دران سے کہ یہاں گائیں نہیں ہونی چاہیے گائیں وہاں ہوتی نہیں ہیں اس وقت بھی گائیں نہیں تھی پولیس نہ کرتے کہ وہاں گائیں تھی نہیں برحال مدرسے لوگ پولیس پہنچے کچھ ذمہ دران لوگ پولیس تھانے جانا لگ رہے تھے شکایت درج کرانے کے لیے کہ ان گنڈوں نے راستے پھر حملہ کر دیا پولیس خاموش تماشای بنی رہی اور اب تک ان کا کچھ نہیں بگڑا ہے یہ خبر کا خلاصہ ہے وہاں پوری خبر سنگی عیدالعزاسہ این پہلے کشبہ میڈک میں سنگ پریوار کے گنڈوں نے گائیں کی غیر مجاز منتقلی کہا یعنی ہاں گائیں ہیں ایسا کہہ کر کہ گائیں گائیں زیبانہ کی جائے ہوا کھڑا کرتے ہوئے عقل لیتی طبقے کے لوگوں پر منظم قاتلانہ حملے کیے اور عقل لیتوں کی عملہ کو بھی نشانہ بنایا بڑے پیمانے پر ہنگا مارے کے باوجود پولیس نے تماشای کا رول ادا کیا پولیس کی موجودگی میں سنگ پریوار کے شرپ پسندوں نے عقل لیتوں پر حملے کیے مقامی ذرائع کے مطابق ریاست میں کانگریس کے برسری اختیار آنے کے بعد عقل لیتے خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں فرقہ پلستوں اور شرپ پسندوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں بتا جاتا ہے کہ میڈا کشبے میں آج اچانک یعنی کل چوبیس گھنٹے پہلے شنگ پریوار کی زیلی تنظیموں جیسے ہندو وحانی بجرنگ دن اور وی ایچ پی کے کارندوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک مدرسے میں اجتماعی قربانی کا نظم کیا گیا تھا تام یہاں رکھے گے ان جانوروں میں ممنوع گائیں شامل نہیں تھی شرپسند اناصر مدرسہ ربیہ منحاج علوم پہنچ کر گائیں زیباہ نہ کرنے کی مانگ کرنے لگے جس کے ساتھ مدرسے کے ذمہ دران نے اس واقعی اطلاع پولیس کو دی ڈی ایس پی راجہ بھاری پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے پولیس نے مدرسے سے جانوروں کو ویٹر نیڈی ڈاکٹر کے پاس روانہ کر دیا اس دوران مدرسے کے ذمہ دران پولیس تھانے میں شکایت درج کرانے کیلئے جا رہے تھے کہ سنگ پریوار کے گنڈے جو سینگڑوں کی تعداد موجود تھے نے لاتھیوں سے ان پر حملہ کر دیا اس حملے میں محمد جلیل عارف سمدانی سید تاہیر محمد قیف کے علاوہ کئی اقلیت نوجوان زخمی ہو گئے ہیں انہیں ہیدراباد کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد سنگ پریوار کے گنڈوں نے قصبے میں دہشت پھیلانا شروع کر دی گنڈا ناصر نے میڈک ٹاؤن میں واقعی آرٹھو پیڈک ہسپتال مینی بیکری رویل عربین مندی افتخار پانچ شاب محلہ کلیان بیریانی ہوتل لائف کے ائر ہسٹرل کے علاوہ اقلیتوں کی املاک پر حملے کیے اس موقع پر پولیس تماشے بنی ہوئی تھی سنگ پریوار کے گنڈوں کے حملے دو پہر بارہ بجے سے دیر رات تک جاری رہے ہیں مدرسے کے ذمہ داروں نے جب پولیس میں شکایت درج کرانے کی کوشش کی تو پولیس اہدے داروں نے شکایت درج میں ٹال مٹول کی زلے کے ایش پی بالا سوامی نے اقل لیتی قائدین سے ملاقات نہیں کی اتنا ہنگا مارا ہی ہونے کے بعد معمولی لاتھی چارج کیا گیا حملے کو حملوں کے وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سنگ پریوار کے گنڈوں کے حفاظت کے لئے پولیس کھڑیوی نظر آئی اقل لیتو کی جان و مال کا تحفظ کیا گیا اور نہ ہی عید کے سلسل میں وسیعش طرف پولیس کا بند برس کیا گیا جبکہ ریاست میں گائیں کو ڈھال بنا کر گزشتہ چندر سال سے عید الادہ کے موقع پر اقل لیتو پر حملے ہو رہے ہیں یہاں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کانگریس پارٹی اپنی شاک بچانا چاہتی ہے تو کشبہ میڈک کے پولیس عوضہ داروں خلاف فوری کاروے کریں اور اقل لیتو کو تحفظ فراہم کریں پچھلے چند سالوں سے سنگ پریوار کے گنڈا ناصر گائیں کو ڈھال بنا کر یہاں اقل لیتو پر مسلسل حملے کر رہے ہیں بتا جاتا ہے کہ رات سنگ پریوار کے گنڈوں نے مکانوں میں گھس کر اقل لیتو پر حملے کرنے کا منفوع بنایا ہے نواب پیٹ جہاں اکسیتی فرقہ کی آباد زیادہ ہے وہاں اقل لیتو فرقہ کے افراد سنگ پریوار کے گنڈوں کے نشانے پر ہیں سنگ پریوار کے گنڈوں نے زخمیوں کو جس ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اس ہسپتال پر بھی حملہ کرنے کوشش کی سنگ پریوار کے شرپسندوں نے قصبے میں زبردستی دکانات بند کرائیں حالات کو مزید بھی کرتا دیکھ کر ایس پی نے قصبے میں پولیس کے طاقتور دستوں کو تعیونات کر دیا برحال یہ مکمل خبر ہے اب ذمہتاری سرکار یہ بنتے ہیں جب وہاں مدرسل میں گائینامی کوئی چیز ملی نہیں تو وہاں حفاظت کو یقینی بنا جائے